بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے میری والدہ پکڑ کر حضور پاستہ سلم کے گھر چھوڑ آئیں ناظرین آج کا جو واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بارے میں ہے کہ ان کا نکاہ کیسے ہوا اور کس عمر میں ہوا اور رخستی کب ہوئی تو اس واقعے کو لازمی دیکھئے گا اور انڈ تک ضرور دیکھئے گا سیدہ آئشہ بنت حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمائی نظر آتی ہے ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا ام المومنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا آپ کو کم و بیش دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت آئشہ صدیقہ کی عمر مبارک چھ سال تھی جبکہ بعض روایت میں سات سال عمر بتائی گئی ہے چار سو درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد تین سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اس کے بعد آپ نے مدینہ حجرت فرمائی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے لیکن ان کے اہل و ایال مکہ ہی میں مقیم رہے اور مدینہ حجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و ایال کو مدینہ بروا لیا حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں میری عمر چھ سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا پھر ہم حجرت کر کے مدینہ آئے بنی حارس بن حضرت کے مقام میں اترے پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانو تک رہ گئے پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جولے میں بیٹھی تھی میری والدہ امی رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے موں اور سر پر ہاتھ پھیر دیا پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند ان ساری عورتوں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا پھر انہوں نے مجھے سمارہ تیار کیا پھر چاشت کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اس وقت میری عمر نو سال تھی دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی پر بیٹھے تھے اور حضرت امی رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیہ ہیں تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے جب سب لوگ گھروں کو چل دیئے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا ایک اور وایہ جو حضرت اسمہ بنت عویس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی میں نے ان سے کہا نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو پی لو تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا امام تبری لکھتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد زلقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شب شاش ہوئے اور بعض روایتوں نے سترہ ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر چھے یا سات سال تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر اونٹ بکری یا کوئی جانور زبا نہ کیا گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی آلی شان اور بلند و بالا امارت پر مشتمل نہ تھا مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدقہ کا مسکن تھا یہ حجرہ مسجد کی شر کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا گھر یا حجرے کا سہن ہی مسجد نبوی کا سہن تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کماری عورت سے شادی نہ کی جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے آسمانوں سے میری بھرات میں آیات نازل ہوئی میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جب وسال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی ہجرے میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواق نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دی ان کا لاب مسواق کو لگا جو مسواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو برس تک زندگی بسر کی نو سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر اٹھارہ برس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً اٹھالیس سال تک زندہ رہی اور اٹھاون ہجری میں وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر چھاسٹھ سال کی تھی وسیعت کے مطابق جنت البقی میں رات کے وقت دفن ہوئی تو ناظرین یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سب سے پیاری اور لادلی بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے